اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نفر والقمر لا یمکن الثناء کما کان حقوه بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مقتصر جز اللہ عدنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا رب لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہك وعزویم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسان یفقہ قولی و بزدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مقاتب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پوریت منان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی سورة الباقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 272 تک ہم گزشتہ سباق میں پڑ چکے آج کے سبق میں ہم سورة الباقرہ کی آیت نمبر 273 سے بقاعدہ آغاز کریں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دئیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے یہ آیت اہل سفہ کے حق میں نازل ہوئی تھی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل سفہ ان حضرات کی تداد چار سو کے قریب تھی اور یہ ہجرت کر کے مدینہ تیبہ میں حاضر ہوئے تھے اور جب یہاں پر یہ آئے مدینہ مکہ سے مدینہ جب پہنچے ہیں تو نہ ان کا یہاں پر کوئی مکان تھا نہ کوئی خاندان نہ کوئی قبیلہ نہ ان حضرات نے یہاں پر شادی کی گھر بسائے بلکہ تمام اوقات یہ عبادت میں ہی مصروف رہتے تھے دن رات قرآن کریم سیکھنا اور جہاد کے کام میں مشغول رہنا ان کا سارے دن کی مصروفیات تھی جس میں یہ اللہ تباریک وطالعہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا ان اہل حضرات کے بارے میں کہ صدقات کے بہترین مصرف کیا ہیں گزشتہ بارہ آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ صدقات دیں یہ مال کو بڑھاتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے پرشیدہ یا اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب یہاں پر پھر ان مصارفین کا ذکر کیا جا رہا ہے ان مصارف کا کہ جن پر خرچ کر دینا سب سے زیادہ افضل ہے کون لوگ ایسے مشائخ و علماء بھی ایسے طلبہ بھی مبلغین بھی ایسے خادمین دین بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے یہ لوگ اپنی عزت اپنی عزت و وقار اور اپنی مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے لیکن حقیقت حال اس کے بالکل اُلٹ ہوتی ہے گھور سے دیکھا جائے تو جو لوگ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایسے لوگ آج کل کے دور میں بھی بہت ہیں گھور کریں تو ہماری مساجد میں جو کاری حضرات ہیں جو امام مسجد ہے جو معزن ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں کسی کی دس ہزار کسی کی بارہ ہزار اور پھر مسجد کا ہی بہت ہمارے ہاں عام ہے پاکستان میں تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر سے ہی کچھ حصہ اس کو رہنے کے لیے دے دیا جاتا ہے کسی کاری کی کوئی اپنی لائف نہیں ہوتی کوئی اپنا شادی کر کے گھر بسا لیتا ہے تو وہ اتنے سے کونے سے اتنے سے چھوٹے سے کمرے میں زندگی کا گسر بسر کر رہا ہوتا ہے اب وہ دین کے معاملات میں مصروف ہے اپنی زندگی کو لیکن اس کی تنخواہ بہت کام ہے اب وہ مانگ نہیں سکتا نہ وہ مانگتا ہے کیونکہ وہ دین پڑھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے اچھا اور بہترین نہیں ثابت کرتا نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اور کے سامنے سوال پیش کرے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی تنخواہ دارہ لگا ہوا ہے میں صرف کاری کی مثال دیئے ہماری بہت سے ایسے گھر ہیں جو کہ بظاہر تو اس گھر کے جو اہل ہے اہل خانہ میں جو مرد حضرات ہیں وہ کمانے والے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں بہت کم مناہ ہونے کے برابر کوئی آج کل دور حضر میں میں نے دیکھا آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار تک تنخواہیں ہیں جس میں کیسے گزر بسر ممکن ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا مانگنے والے ہیں ان کا گزر تو ہو رہا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ٹھیک تھاک لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں لیکن حقیقت حال اس سے بلکل مختلف ہوتی ہے غور سے دیکھا جائے تو لوگوں کی ان لوگوں کی زندگی مشکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے بہت سی علامات سے معلوم ہوا سکتا ہے اب اس آیت میں جو لفظ میں نے گرین شیڈر کیا ہوا ہے وہ یہ ہے تم انہیں ان کی علامات تم انہیں ان کی علامات سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اب علامت کے ساتھ ہی جواب بھی دے دیا گیا علامت کیا ہے تم لوگ انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے علامت کیا ہے اللہ پاک اللہ پاک فرما رہا ہے وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے یعنی ان کے مزاج میں توازے اور انکساری ہوگی چہرے پر فقر کے اثار تو ضرور ہوں گے بوک سے رنگ زرد ضرور ہوں گے لیکن وہ سوال نہیں کریں گے وہ مانگے گے نہیں اور ہمارے ہاں بھی اگر دیکھا جائے تو دین کے خادمین کی کمی نہیں ہے بہت سارے خادمین دین موجود ہیں اور ان کی غربت اور محتاجی کی باوجود بھی بہت سے ناواقی فضلات انہیں مالدار سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بھی کبھی نہیں میرے اور آپ نے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ارد گرد کے گھروں میں نظر دنائیں دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا سرکل بہت مشکل سے چل رہا ہے ان کو بھی دیں اپنے صدقات میں سے اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کریں تو ایسے لوگوں کو بھی دیجئے جو سوال نہیں کرتے جو مانگتے نہیں ہیں دیکھیں نا یہاں پر اہل سفہ کا ذکر کیا گیا اور پھر کہا گیا تاریخی واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمیں سمجھانے کے لیے نصیحت کرنے کے لیے پہلے وہ واقعہ بیان کیا گیا اور پھر ترغیب یہ دی گی کہ آج کل بھی بہت سے علماء بہت سے مبلگین کے گھروں کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ان کے بہت سمپل سی بات ہے ایک عام گریجوئیٹڈ پرسن کی اگر تنخواہ ہے اور ایک عام مولوی ایک عام مولانا کی جو تنخواہ ہے ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور یہ ریالیٹی ہے پاکستان میں باہر کے جو ممالک ہیں جہاں پر بھی لیکچر میرا سنا جا رہا ہے میں اپنے ملکی اگر بات کروں تو یہ بات عام ہے کہ یہاں پر دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو بہت کم پوچھا جاتا ہے بہت کم ان کی قدر کی جاتی ہے بہت کم صلح دیا جاتا ہے حالانکہ یہی لوگ بہت زیادہ توجہ کے مستحق ہیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی میں عام طور پر بات کروں گی صرف میں یہاں پر کاری علماء عزرات کی بات نہیں کروں گی یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ دیاری دار ہیں جن کی دن کی دو سو یا تین سو دیاری ہے اس میں بجلی کا بل گیس کا بل بچوں کی فیسیں بچوں کے یونی فارم بیگ یہ سارا کچھ ایک مزدور آدمی کی زندگی کتنی تلخ ہے یہ وہی جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقات دیں تو ایسے لوگوں کا بھی خیال کریں جو زبان سے نہیں بولتے یہ آیت میرے دل کو بہت متاثر کر رہی خاص طور پر یہ جملہ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے پروردگار کونسی علامت ان کی پروردگار فرماتا ہے وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے پھر پروردگار فرماتا ہے تم جو خیرات کروگے اللہ اسے جانتا ہے اللہ وہ اکبر اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کرامے دینے کی توفیق دے اور ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا کرے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں اور جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کی خدمت کر سکیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو سکے اور یہاں پر میں تفسیر سے ہٹ کے ایک بات ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گے وہ یہی ہے کہ تفسیر یہ آیت میں پڑھا رہی ہوں تو مجھے ابھی یاد آیا کہ جب میں پڑھ رہی ہوں بعض حقات تو بہت دفعہ مجھے اپنا لیکچر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے بہت دفعہ مجھے اپنا لیکچر پوز کرنا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے کہ اس وجہ سے کہ جس ایریا میں میں ہوں پاکستان میں اور مجھورٹی اوف فپل اس بات سے اگری کریں گے کہ بہت سے لوگ گزرتے ہیں جو رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے پھیری والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کوئی سبزی بیٹ رہا ہے کوئی کسی چیز کی آواز لگا رہا ہے کوئی کسی چیز کی صدا لگا رہا ہے تو بعض اوقات میرے دل میں آتا ہے جب ظاہر سی بات ہے پندرہ بیس منٹ کا لیکچر دس پندرہ منٹ کا لیکچر جب گزر جائے جب بیان کر دیا جائے اور پھر اس میں کوئی ڈسٹربنس کریئٹ ہو جائے ایسی کسی صدا کی وجہ سے ایسی کسی آواز کی وجہ سے تو یقین کریں بعض اوقات شیطان کی طرف سے ایک وہ ایلیمنٹ غصے والا آ جاتا ہے دل میں لیکن اس چیز پہ میں بہت کنٹرول کرتی ہوں نہیں ہے تو اس میں یہ لوگ بھی تو شامل ہیں جو کہ دس دس بیس بیس روپے ایک جگہ سے ایک گھر سے سبزی بیچ کے پانی بیچ کے کچھ بھی بیچ کے لے رہے ہیں لیکن وہ لوگوں سے مانگ نہیں رہے تو یہ لوگ بھی باعدب ہیں ان لوگوں کی بھی اتنی عزت ہے جتنی میری اور آپ کی ہم سب کی ان لوگوں کو بھی اتنی عزت دینی چاہیے جتنی ہم عام پیشاور افراد کو عام بزنس مین کو عام کاروبار کرنے والے شخص کو دیتے ہیں یہ بلکل بھی حقیق نہیں ہے یہ میرے اور آپ سے ہم سب سے اس صورت میں افضل ہیں کہ جن کو کمانا پڑ رہا ہے مشکل حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں سخت سردی سخت گرمی میں بھی یہ لوگ گھر گھر گلی گلی جا کر صدا دیتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز خرید لو کیوں؟ کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں یہ کما رہے ہیں اور رزق کما رہے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مشکلات حل کرے ہم سب لوگوں کو بھی حالات میں اس قدر بہتر کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دے سکیں آمین اگلی آیت آیت نمبر 2 سیونٹی فور وہ لوگ جو رات میں اور دن میں اور پرشیدہ اور اعلانی اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آیت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے حق میں نازل ہوئی آپ نے اللہ کی راہ میں چالیس ہزار چالیس ہزار فورٹی تھاؤزن دینار خرچ کیے تھے دینار کیا ہوتے ہیں اس دور کی کرنسی تھی آپ نے کس طرح دس ہزار رات میں دیئے دس ہزار دن میں دیئے دس ہزار ظاہر دیئے اعلانیاں دس ہزار چھپا کے دیئے اور ایک اور بلکل اسی طرح سے ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے حوالے سے کہ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی آپ کے پاس فقط صرف اور صرف چار درہم تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیئے خیرات کر دیئے آپ نے اللہ کی راہ میں حضرت علی نے اور اسی طرح ایک درہم رات میں دیا ایک دن میں دیا ایک کو ظاہری طور پر دیا اور ایک کو چھپا کر دیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور فرمایا گیا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں اور پرشیدہ اور اعلانی اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لئے ان کا جرین کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت کا شان نزول میں نے بیان کر دیا اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو میں اور آپ بھی تو ایسے لوگوں میں شمار کروا سکتے ہیں اپنا ہم لوگ بھی تو دے سکتے ہیں اب یہاں پر ظاہری اور چھپا کر اور رات اور دن میں بیان کرنے سے کیا مراد ہے ان چاروں فیزز کو کیوں بتایا گیا اسی لئے کہ اس طرح صدقہ کرنا ان سب طریقوں سے خرچ کرنا بارگاہِ الہی میں قبول بھی ہے اور عجر و ثواب بھی ہوگا اور قیامت کے دن ان لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا ہاں یہاں پر رات کو دن سے پہلے بیان کیا گیا دیکھیں جو لوگ رات میں اور دن میں پھر اس کے بعد پرشیدہ اور اعلانیہ کہا گیا یعنی رات کو اور چھپانا یعنی پرشیدہ اس کو پہلے بیان کرنے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے اور اس کے بارے میں نیتیں اور کنڈیشنز کیا ہیں وہ ہم پچھلی آیات میں پڑ چکے ہیں اور یہ آیت جو میں نے یہاں سے لفظ گرین کیے ہوئے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس سے مراد کیا ہے رضاِ الٰہی ہے اس سے مراد جنت ہے نہ جنت سے نکالے جانے کا خوف ہوگا کیونکہ جنت میں وہ لوگ جو اللہ کی رضا ساتھ لیے ہوئے رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ میں اور آپ اور ہم سب تو پھر جنت سے کبھی باہر نکالا جانا نہیں ہے جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس باہر نہیں نکالا جائے گا اور اللہ کی رضا کا ساتھ ہوگا جو کہ سب سے بڑی خوشی ہے علیہ جنت کے لیے اور وہاں پر کسی بھی قسم کا فقر کسی بھی قسم کا غم نہیں ہوں گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ والے اور اللہ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے دنیا میں بھی ہمارا خاتمہ ایمان بلخیر ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی اور آسان بنائے آمین سمامین آج کے سبق کا جو مورل لیسن ہے اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی جو لوگ اپنی روزی کمارے نکلے ہیں خدارہ کوئی بھی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بھی پیشہ جو حق حلال کی کمائی پر مبنی ہے حقید نہیں ہوتا کوئی بھی پیشہ کسی بھی پیشہ اور شخص کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھئے اللہ تباریک وطالعہ نے کائنات چلانے کے لیے کسی کو اللہ کی عقمتوں کے تحت ہی کوئی بہت امیر ہے کوئی امیر ہے کوئی بہت غریب ہے کوئی غریب ہے کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے میں نے بھی آپ کو اپنے لیکچر کی مثال دے کے سمجھایا بہت سی آوازیں آتی بھی ہیں بعض اوقات میرے لیکچر میں بھی ساتھ ساتھ اور بہت سی میں کسی طرح سے ایڈٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کا آپ کی اٹینشن تفسیر کے ساتھ رہے اٹیج ادھر ادھر نہ جائے بہرحال ہر ایک کی اپنی رسپیکٹ ہے ہر ایک شعبے کی اپنی رسپیکٹ ہے ہر ایک شخص کی اپنی پہچان ہے اپنی شان ہے ہر ایک قدب کیجئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کیجئے تاکہ اللہ تبارک وطالعہ میرے اور آپ سے محبت فرمائے صدق اللہ العظیم وصدق وصوله النبی ونحن علی ذالک بن الشاہدین وشاکرین وما علینا اللہ نے جو عظمت والا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاج دارے ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ